جلسوں کے دوران غریدہ فاروقی مردوں میں گھسے گی تو ایسا ہی ہوگا پاکستان دائریک انصاف کے چیرمین امنان خان اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب اور آر آئیو جے کے وفد سے ملاقات کی ملاقات میں صحافیوں کو درپیش مسائل سوشل میڈیا ٹرولنگ اور پی ٹی آئی جلسوں میں بدتمیزی کی ایشوز پر گفتگو کی گئے اس موقع پر امنان خان نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ بہت جلد لانگ مارچ کا اعلان کرنے والی ہیں اور ورکنگ صحافیوں کو چاہیے کہ لانگ مارچ میں میرا ساتھ دیں امنان خان کا کہنا تھا کہ ان کے دور میں کسی صحافی کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہوئی مطیع اللہ جان اور حامد میر پر پابندی انہوں نے نہیں لگوائے اس ملاقات میں خاتون صحافی نے جب امنان خان سے کہا کہ خواتین صحافی جب جلسوں کی ریپورٹنگ کرنے جاتی ہیں تو تحریک انصاف کے کارکن انہیں تنگ کرتے ہیں اس پر امنان خان کا کہنا تھا کہ وہ کارکنان کو اس سلسلے میں ضروری ہدایہ دیں گی اتنا کہنے کے بعد امنان خان نے مزید کہا کہ غریدہ فاروق کی حجوم میں خوش جاتی ہیں پھر کہتی ہیں تنگ کرتے ہیں غریدہ فاروق کی مردوں میں گسے گی تو ایسا ہی ہوگا آبیل مجھے مار امنان خان سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ صحافیوں کو لفافہ صحافی کیوں کہتے ہیں تو امنان خان نے جواب دیا کہ انہوں نے صحافی کے علاوہ کسی صحافی کے مطالق ایسا کبھی کچھ نہیں کہا سوشل میڈیا ٹرولنگ پر امنان خان نے ہاتھ کھڑے کر لی اور کہا کہ وہ اسے نہیں روک سکتے یا کسی کا قابو میں نہیں چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ انہوں نے پورے پاکستان میں صرف نجم سیٹی پر کیس کیا تھا اور وہ جائز مقدمت تھا نید اور ٹی وی کے پروگرام خبر سے آگے میں امنان خان کے تبیان پر عدی عمل دیتے ہوئے مرتضی سولنگی کا کہنا تھا کہ امنان خان نے اس کیس کا ذکر کیوں نہیں کیا جو نجم سیٹی نے ان پر کیا تھا مقدمہ بھی تک چل رہا ہے اور اس میں امنان خان ایک بھی مرتبہ دالت نہیں گئے مرتضی سولنگی نے بتایا کہ نجم سیٹی نے یہ کیس امران خان کے پیتیس پینچروں والے جھوٹے الزام کے خلاف دائر کیا تھا امران خان نے اپنی پریس کونفرنس میں من پسند صحفیوں کو بلائے جانے کے سوال پر جواب دیا کہ انہیں نہیں معلوم کہ کون لوگ دیگر چینل کو ان کی پریس کونفرنسوں میں نہیں آنے دیتے اس پر عدی عمل دے تو اسلام آباد میں مقیم صحفی جازہ احمد نے کہا کہ امران خان ایک جانب کہتے ہیں کہ ان کے دور میں صحفت آزاد تھی جبکہ دوسری جانباجی صحفیوں سے ملاقات کے لیے جانے والے لانیوز کے رپورٹر عبداللہ مومند کو بنی گالا میں داخل نہیں ہونے دیا گیا امران خان سمجھ دیا کہ جو مجھ سے سخت سوال کرے گا وہ صحفی ہی نہیں ہے جو سیاستدان میڈیا کا سامنا کرنے سے قتل آتا ہے وہ ملک میں جمہوریت کیسے لائے گا نیشنل پریس کلب کے صدر انور رضا نے جب امران خان سے کہا کہ ہماری بات بری لگے تو غصہ نہ کیجئے گا جس کے جواب میں امران خان نے کہا کہ جو بھی کہنے کھل کر کہیں مجھے غصہ نہیں آتا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ نجانے جنرل باجبہ کو ہر بات پر غصہ کیوں آ جاتا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں